مرے کو کافی علاقوں سے باہر سے یا بھارت سے فون آتے رہتے ہیں کبھی کسی بیٹی کا فون آگیا کبھی کسی بدرک کا فون آگیا تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ بابا جی بچے کی شادی رکھی ہے اپنے شیروا دے دینا جہاں بچے کی شادی نہیں ہوتی شیروا دے دینا جہاں لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ایسی آتے ہیں اب کل بھی ایک مجھے ٹی فون آیا دلی سے پتہ نہیں نام تو رکھا نہیں انہوں نے بابا جی لڑکی کی ساگائی کر دی ہے اب گرپا کرنا اس کی شادی بھی ٹھیک ہو جائے کچھ بچوں کے بارے میں مجھے کہہ دیتے ہیں بیٹے کا جنو ہوا جب بیٹی کا جنو ہوا ان کو شیروا دیجئے اور کچھ دن پہلے مجھے آسٹریلیا سے ایک فون آیا تھا بیٹی یہاں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ بھی آئی بیساکھی کو تو اس بیٹی کا جنو چوبی آگست کو ہوا تھا تو اس نے کہا پیتا جی ساتھ سنگ میں اس بیٹی کو شیروا دینا میں نے کہا اس کا نام بھی جو کیا نام ہے تو نام بھی لکھا اس نے میرے کو دل بارن کے رہنے والی ہے بیٹی کا نام ہے بڑا نام پیارا ہے میرے بھولے گیا جیشمی جیشمی پھول کا نام ہے بہت بڑی اپھول ہوتا ہے جس کا نام میں اس کے لیے شیروا دیتا ہوں اس کی لمبی عمر ہو ماتا پیتا کے لیے سکھدائی ہو زندگی میں ترقی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ سبھی بچوں کے لیے میں شک کام نہ رکھتا ہوں جو چھوٹے ہیں جو پڑھتے ہیں یا کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں سب کے لیے اچھا کرتا ہوں کہ ان سب کی بنو کام نہ پوری ہو ان کو سکھ ملے شانتی ملے تندوستی ملے جینے کا راز ملے سب سے بڑی بات ہے کہ جینے کا راز ملے how to live in this world اس دنیا میں جینا کیسے ہے اگر جینے کا ہی راز نہیں ملا تو زندگی نہیں بنے گے بھٹک جاؤ گے بات مری سمجھ گئے ہو تو یہ تو میں ساری دنیا کے بچوں کے لیے کہتا ہوں چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے اس میں کوئی بھید باب نہیں ہونا چاہیے کل بھی مجھے سراز زندہ سنگھ جی بیٹھے ان کے چھوٹے بھائی کے پوتی ہوئی تو ان کو بھی میں نے کل شام کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا پردن سنگھ جی لکشمی آگئی ہے بہت خوشی کی بات ہے جس گھر میں لڑکی نہیں ہے اس گھر کا بھی جو محول ہے وہ نہیں بنتا جہاں لڑکیں ہوں لڑکوں کا بڑا روب ہوتا ہے لڑکی مہاں سے بہت پیار کرتی ہے پتہ سے بہت پیار کرتی ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے کیونکہ میرے کوئی لڑکی نہیں ہے اور میں نے اپنے بہوں کو اپنی لڑکیاں منایا ہوا ہے کہ تم ہی میری بیٹیاں ہو آپ میری سمجھ گئے نا تاکہ مجھے کمی محسوس نہ ہو تو یہ ایک جو ہمارے سماج میں اس وقت کو ایک ایسی لہر چلی ہوئی ہے آج ہی نہیں پرانے زمانے سے چلی ہوئی ہے میں نے اتحاس پڑا ہے جب ہندوستان میں مگڑوں کا راج تھا جب ظالم راجہ لوگ تھے تو جو لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار کر دوا دیا جاتا تھا اور اتحاس میں لکھا ہے اس میں کیا لکھا کہ جب وہ لڑکی کو دواتے تو پتہ کیا کہتے تھے گڑھ کھائیں پونی کتی آپنا آئیں بہیا بھیجیں یہ پنجابی کہا باتا ہے اس سمجھ کی گڑھ کھائیں پونی کتی جائیں پونی جانتے ہیں یہ چکھا ہوتا تھا وہ کھاپتی جائیں اور گڑھ کھانا آپ نے نہیں آنا بھئیا کو بھیجیں تو جا پاپا چلی جا میری بات سمجھ گئے اور اس کے بعد میرے دیش میں دھامک جرت میں بھی میری بہو بیٹیوں کے ساتھ بڑا ضرم ہو آئے مندروں میں لڑکیوں کو چھوڑا جاتا تھا دیو کنیا آ رکھا جاتا تھا ان کو اور ساری عمر میں ہی رہتی تھی وہ پنتوں کی سیما کرتی تھی یہ میرا دیش بہت ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہماری بہووں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ان کو مجبور کیا جاتا تھا اگر نوجوان شہید ہو گیا تو تم کیا کرو ساتھی ہو جاؤ آپ ساتھی مجبور کرتے تھے اس وقت کیوں ساتھی کرواتے تھے کہ وہ سارا سونا پہنے سارے جیورا پہنے پورے شان شاکت سے جو شادی میں پہنتی تھی اور چیتہ میں چل جائے وہ چل جائے گی تو سونا کون اٹھائے گا پندے جی اٹھائیں گے اس لئے ہمارے دیش میں جہ پڑی جس میں میری بیٹھیوں کو اور پہنوں کو پورے ادھکار ملے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں ترقیق کر سکتی ہیں بڑی بڑی پوشٹوں پر جا سکتی ہیں اب تو میں اگزام دیکھتا ہوں آئی ایس میں آئی ایس میں آئی پی ایس میں فال میں لڑکیاں سب سے آگے آ رہی ہیں اب اس سال جو پچھل سال آئی ایس کا اگزام نکلا پانچ لڑکیاں ٹاپ میں آئیں لڑکے پیچھے کیونکہ لڑکے پتہ نہیں اپنے کیا سمجھنے لگ گئے ہیں اور لڑکیاں میند کرتی ہیں اور آگے نکل رہی ہیں تو میں سارے دیش کی بیٹھیوں کو شکامنا دیتا ہوں کہ وہ ترکھی کریں آگے آئیں اب وہ پرانہ زمانہ گیا کہ عورت دسان کے پیل کے جوتی ہے وہ نہیں ہے ہمیں رائز کرنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں میں تین گھن ہیں وہ درگا بھی ہے وہ لکشمی بھی ہے اور وہ سرسمتی بھی ہے وہ تینوں ہیں گھنوں سے مشرط کہ اس کو جینے کا پتہ لگ جائے کہ میرے میں اندر کیا ہے وہ ہی دیش کو بنانے والی ہیں باباپ کی زمانہ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے وہاں دیش کو بنانے والی ماتائیں ہیں کوئی نیتا کوئی سنت کوئی گھرو دیش کو نہیں بدل سکتا کیونکہ ماتائیں بدل سکتی ہیں کیسے نیک اولاد پیدا کر کے آگیاکاری اولاد پیدا کر کے ہونہار بچے پیدا کر کے وہ دیش کو دیں گی اور میرا دیش شکھ میں ہو جائے گا لیکن آج کا حالات جو ہے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہت ڈرابنے ہیں بہت ڈرابنے ہی ندر آ رہے ہیں کیونکہ ایویرون ڈیوٹ آف کنٹرول اب بودھی سب کی بھرشت ہو ہو گئی ہے نہ کھانا ٹھیک نہ سنگت ٹھیک نہ بولنا ٹھیک نہ بیوہا ٹھیک سب بدلہ ہوا ہے تو آج میں آپ کو ستسنگ سناتا ہوں کہ یہ سنتوں نے ستسنگ کی مہمہ کیوں گائی ہے سنتوں نے کیوں یہ پرمپرہ چلائی بیسے تو کبھی سب نے چلا لی تھی ستسنگ کی مہمہ اس وقت بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے سبھی سنتوں نے ستسنگ کی مہمہ چلائی لیکن گروہ مات میں آ کر نانک دیو جی سے دیکھ کر سنگت اور پنگت پہلے سنگت کرو گروہ کے پاس بیٹھو ان کی بات سنو اس کو اپناو جیون کو اپناو اور اس کے بعد لنگر میں جا کر کھانا کھاؤ اس کو پنگت کہتے ہیں تو آج میں آپ کو داتا دیال جی مہارج کے ایک شب سناتا ہوں جو ستسنگ کی مہمہ بتاتے ہیں کہ ستسنگ سے ہوتا کیا ہے نمبر بان اب میں نمبر ٹو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ملا ستسنگ سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو کہنے سے پہلے میں پہلے بتاتا ہوں کہ مجھے کیا ملا میں نے حضور بابا فکیز یہ مہارج کی سنگت کی کیا مجھے کیا ملا پہلے وہ تو بتا دوں مجھے وہ ملا جو میں نے مانگا نہیں ان کی سنگت میں رہ کر ان کے بچنوں کو سن کر ان کے بچنوں پر چل کر مجھے وہ ملا جو میں نے کبھی مانگا نہیں وہ ملا کیوں ملا کیونکہ سنگت میں بیٹھ کر مہاپرش کی بانے سن کر تمہارے دماغ کے خیال بدل جاتے ہیں تمہارے من کے وچار بدل جاتے ہیں تمہاری سوچ بدل جاتی ہے اور اگر کوئی سنت اگر کوئی مہاپرش ست ہے اندر سے بھی صاف ہے اور باہر سے بھی صاف ہے اندر میں کوئی سوارت نہیں ہے اور آپ کا بھلا چاہتا ہے تو اس کی وائبریشن بھی آپ کے جیون کو بدل دیتی ہے ریڈییشن نکلتی ہے میرے شریعت سے بھی کچھ نکل گہا ہے تمہارے شریعت سے بھی کچھ نکل گہا ہے وہ آپس میں ایک اچھے پر اثر کرتے ہیں اور میری بانی بھی تمہارے اوپر سے کر رہی ہے اگر کوئی سننے والا ہوگا تو اس لئے میری جیون کو ست سنگ میں بدل دیا میرے خیال کو میرے جیون کو بدل دیا میرے شریعت میں چلنے والے خون کی رفتار کو ست سنگ کے میرے ستگرو کے بچنوں نے بدل دیا اور جیسے ہی میرے شریعت کے خیال بدلے جیسے ہی میرے شریعت کی کھڑاک بدلی جیسے ہی میرا دیکھنا بدلا جیسے ہی میرا سننا بدلا اس مہاپرش کی سنگت میں بیٹھ کر میرا جیون ہی بدل گیا اور وہ جیون بدلا ہوا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس لئے میں ست سنگ کی بہت بڑی مہمہ مانتا ہوں کیا کہتے ہیں داتا دیا جی مارج کیا بات سن دو یہ تمہیں اپنی بات بتا دی نا کہ ست سنگ سے یہ نہیں کہ گئے منورنجن کیا وہ تالیاں بنا چلیا کہاں وہ ست سنگ نہیں ہے وہ منورنجن ہے کنیہ کا ایک ہفتہ کنیہ کے نام پر وہاں تمہیں ستجگ کی بات کرتے ہو دواپر کی بات کرتے ہو تھرتہ کی بات کرتے ہو وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی نہیں نہیں دے گی دواپر ثرتہ کی کہانیاں تمہارے جیون کو نہیں بدلے گی تمہاری جیون کو بدلے کی کل جو کا نشم ہے ست سنگ بن ست سنگ بھویک نہ ہوئی رام کرپہ بن سنبھنا سوئی اور کل جو کا نشم کیا ہے کیونکہ نام ہے اور وہ نام کیا ہے وہ نام بھی تمہارا اپنا ہی ہے جو ست گروہ بتاتا ہے کہ وہ کیا اثر کرتا ہے اب پڑھوا داتا دیا جی مارے کا شب سناتا ہوں ست سنگتا جی بنائی ساتھو ست سنگتا جی بنائی کیا کہتے داتا دیا جی ساتھو کون ہو تم لوگ سب ساتھو ساتھو کم تلیے لیکن کپڑے بل دیے ساتھو وہ ہے جو اپنے من کے اوپر نیانترن کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ساتھو ہے جو اپنے من کے ساتھ کپڑی کھیلتا ہے جو اپنے من کے ساتھ اندر بیٹھ کر سوچتا ہے ویچار کرتا ہے اور من کے ساتھ یدھ کرتا ہے کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ ہے راستہ اس پر چلنے کے لیے جب وہ اندر سوچتا ہے تو وہ ساتھو ہے جو من کے پیشے بھاگتا ہے وہ دنیا دار ہے وہ بھٹکا ہوا ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے جس کا من ٹھہر گیا ایک جگہ پر ٹھہر گیا اور وہیں ٹھہرنے کے لئے وہ جدو جہد کرتا ہے وہ سادو ہے بات سمجھ گئے تو داتا ریال کہتے ہیں سادو ستھ سنگ نے میری دندگی کو بدل دیا کاج کہتے ہیں کن کو میرا کام میرا جیون بدل گیا کیسے بڑھلا اب سنو ستھ سمجھے کاجی بنائے سادو ستھ سمجھے کاجی بنائے کہا چندن کا ریل باپرو کہا چندن کا ریل باپرو باس سباس سوہائی باس سباس سوہائی سنگت کا پریتاپ مہاتمو سنگت کا پریتاپ مہاتمو چندن ریل باپرو چندن ریل باپرو اب وہ پہلی بات داتا دیال جی مہاراج کہتے ہیں چندن ایک ایسا برکش ہے جس میں سے خشبو نکلتی ہے اس کی لکڑی سے خشبو نکلتی ہے اب اس کا ٹکڑا لے لاؤ یہ جو ہمارے چندن بکٹے ہیں بزاروں میں وہ چندن اصلی نہیں ہے وہ نکلی ہے جو تو اس جنگل میں اس چندن کے برکش کے نزدیک نزدیک جتنے بھی برکش ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے اور جو اصلی چندن ہے اس کو تو کہتے ہیں سامپوں نے گھیرا ہوگا ہے اس کو ملی در کر اس کو گھیرے رکھتے ہیں اس کے نزدیک کوئی جا نہیں سکتا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا یہ تو کوئی پچاس گز سو گز کے دور جو لگے ہوئے رکھ تو ان کو کاٹ کر ان کو چندن کہتے ہیں کیونکہ ان میں بھی خوشبو آئی ہوئی ہے کیونکہ چندن کی سندھت میں وہ رہتے ہیں اس کے داتا رند ایک ایسا برکش ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو کسی کام نہیں آتا وہ اور اس کو آج کا کہتے کہ اس کے پتے بڑے کام آتے ہیں کسی کے چوٹ لگ جائے جب کسی کے درد ہوتی ہو تو رند کے پتے کو لاؤ اس کو تیل کے ساتھ گرم کر کے اوپر بان دھو تو رام آ جاتا ہے لیکن جب داتا دیا نے لکھا بات سمجھ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ رند کا درخت بھی اگر چندن کے پاس ہے تو اس میں بھی چندن کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے وہ بھی خوشبو دیتا ہے یہ سنگت کا اثر ہے سنگت کس کی کی چندن کے برکش کی سنگت کی کس کی سنگت کی ایک ست پرش کی سنگت کی ایک مہا پرش کی سنگت کی ایک نشک نشپاکش آدمی کی سنگت کی ایک نرلیف ساندھو کی سنگت کی ایک ایسے انسان کی سنگت کی جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کون ہوں اور جس نے وہ راز بتایا کہ اصلیت کیا ہے جس کی سنگت نے جیون کو بدل دیا جیسے چندر کی لکڑی نے اس کو بدل دیا انسان کو کون بدلتا ہے دوسرے انسان کو کون بدلتا ہے آپ نے خود دیکھ لینا کہاں گنگا کہاں ندل اور نالے کہاں گنگا کہاں ندل اور نالے میلو نیر بھائی میلو نیر بھائی آگے گنگا سے ملے جنگ بھائی دوگو گنگا سے ملے جنگ بھائی دوگو سنگت کی اگیتائی سنگت کی اگیتائی اب دوسری مسئلہ ڈاتر دیاجی مہارش دیتے ہیں گنگا کو ہم سب سے جلپ ویتھر مانتے ہیں اور اس کو دیوتاؤں کا روپ دیتے ہیں اس کو گنگا مییا کہتے ہیں گنگا ماتا ہے اور داتر دیاجی مہارش کہتے ہیں کہ جو گنڈے نالے ہیں ندیاں ہیں جو گنڈگی کو لے کر چلی ہوئی ہیں وہ بھی گنگا میں جا کر مل جاتی ہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو کہتے ہیں جب وہ گنگا میں مل جاتی ہیں تو وہ بھی گنگا ہی کہلاتے ہیں کس کی سنگت سے گنگا کی سنگت سے پھر ان کا نام مل جاتا ہے جو ہی ان کا پانی گنگا میں جا کر ملا ان کا نام بھی گنگا ہی مل گیا ان کو بھی نام گنگا کا ہی دینا پڑا لوگوں میں کہ یہ گنگا بہر ہے کیونکہ جہاں سے جون چلی ہر دوار سے گنگا کھاری کی بنگال تک چلی گی تو گنگا ہی کہتے ہیں نا ساری اس کو یہ ایلاگ بات ہے کہ ہر دوار سے آگے وہ پہتر پانی نہیں ہے کیونکہ ہم نے گنگا کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہوا ہے مردے پھینک دیئے آپ کو پتہ ہی ہوگا پچھلے دوہزار اکی بھی بیس میں کیا ہوا مردے پھینک دیئے گئے لاشیں ملیں انعوزلہ میں لاشیں ملیں تو ہم نے بغاڑ دیا سب کچھ انسان اتنا سوارتھی ہے یہ بھگوان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی برباد کر دیتا ہے انسان کو تو برباد کرتا ہی ہے لیکن ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی ہم نے برباد کر دیا اور وہ گنگا کی کوترتہ وہی پر رہ گئی یہاں سے وہ آئی تھی آگے کچھ بھی نہیں ہے بات بازی سمجھ گئے ہو اس لیے سنگت کا پرباب بتا رہے ہیں داتا دیال جی مہاراج کہ اگر انسان کے پاس ایک ایک زادر سور بمبے سے آدمی آیا بمبے سے ایک لڑکا مہاراج کا سرچنگ سنا اس نے اور اس کا جیون بدل گیا تو وہ تبارہ جب آیا تو اس میں مہاراج کو یہاں آ کر بتایا اور وہ مندل میں پیسے بھی بھی گئے لگا کہتا بابا جی میری زندگی میں میں نے کوئی ایسا برا کرم نہیں چھوڑا جو نہیں کیا میں نے اتی سے اتی برے کرم کیے ہیں اور جس دن میں نے آپ کا سرچنگ سنا میرا جیون ہی بدل گیا میں سب کچھ چھوڑ گیا ہوں اور اب میں آپ کی فٹو کو اتنے پیسے کے ہر روز پھول چڑھاتا ہوں اور مندر میں بھی وہ پیسے بھیجتا تھا میں آئی ہم میٹ دار اس آدمی کو میں ملا ہوں میں بمبے گیا تو وہ یہاں آیا تھا کہتا کبھی آنا اب بمبے تو مجھے ضرور ملنا تو میں اس کو ملنے گیا تھا اس کا بڑا کانوبار تھا بہت بڑی فیکٹی تھی اس کی بڑا سمان کیا اس نے کس نے بدلا کیونکہ اس کا سنائے آ گیا تھا بدلنے کا یہ بھی ایک بات ہے قدرت کی یہ بھی ایک خیل ہے کہ جب کسی کا سمانے بدلنے کا آ جاتا ہے جب کسی کے گرہیں ایسے آ جاتے ہیں تو وہ ساتھ سنگت میں جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے وہ سارے کاروبارت کو چھوڑ کر ستنگ میں جائے گا نہیں رکے گا نہیں رکے گا کیونکہ اس کو وہ چیز ستنگ سے ملتی ہے جس سے اس کے من کو تسکین ملتی ہے من کو جینے کا راز ملتا ہے من کو جینے کے اچھے خیال ملتے ہیں اور جیوان بدل جاتا ہے ایسے ہی دادہ دیال جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ جیوان کو بدل دیتا ہے میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں یہ اور بات ہے کہ میں چھ سال کی عمر سے ہی گروہ کی خوز میں تھا گروہ کی خوز میں تھا بہت لوگوں کو ملا میں کیا کیا آپ کو بتاؤں ٹائم لگ جائے گا بتاتے ہوئے مجھے کہیں گروہ نہیں ملا لیکن قدرت مجھے کھانچ کر بابا فکیر کے پاس لائی یہ ہیں آپ کے گروہ انیس سو چھپن میں اور ان کو ملتے سار پہلے دن ہی پہلے دن ہی انہوں نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا جیوان بدلنا شروع ہو گیا میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا اگر بابا فکیر نہ ملتے تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں پتہ نہیں آج تک گھڑیاں بھی نہ رہتے میری بات سمجھ گئے نہ میں کہیں بھٹک جاتا کہیں بھی بھٹک سکتا تھا اور یہ سب ان کی کرپا ہے ان کی سنگت ہے ان کی شکشہ ہے جس نے مجھے ٹھیک رستے پڑھنا کر کھڑا کر دیا اور آپ کی شیوہ کرنے کا موقع دیا یہ ان کی کرپا ہے میری کوئی خوبی نہیں ہے میرے پاس کوئی گن نہیں ہے یہ سب ان کی کرپا سے کام چال رہا آگے پڑھو کھا سوڈا مہاں کھا سوڈا مہاں کھا رنک دیخائیں کھا کو پاہل کھائیں سندھت کی پربھوٹائی سندھت کی پربھوٹائی سندھت کی ۔ ان کی سنگت کا کیا آثر پڑا اب پہلی بات یہ ہے کی صدامہ گریب کیوں رہو صدامہ کیوں اتنا گریب بنا جبکہ اس کا دوست ایک افتار تھا اور وہ بچپن کے دوست تھے ان کا گروہ ایک تھا سندیپنی اور اکٹھے ہی وہاں رہتے تھے تو یہ کیا ہوا ایسا کیوں ہوا یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں حضور پرمدیار جی مہاراج کے بخاربین سے بات سنی ہوئی ہے کہتے ہیں جب یہ کرشن بھگوان اور صدامہ دوست تھے اور گروہ کے پاس شکشہ لیتے تھے تو شام کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے تھے جنگر سے لکڑیاں لائے کرتے تھے لنگر کے لیے لکڑیاں لائے کرتے تھے دنوں جاتے تھے تو ایک بار گروہ ماتا نے کہا صدامہ رکو آپ کو دیر ہو جائے گی بھوک لگ جاؤ گی بچہ آپ کو تو یہ چنے لو چنے بھونے ہوئے چنے ان کو باند دیئے کہ بھوک لگے تو یہ چنے کھاڑے نہ تو کافی دھوڑ نکل گئے جنگر میں اندھیرہ ہو گیا اب سوچے گے واپس کیسے جانا ہے بھرکوان کرشنے کا اب نہیں نکلے گے جنگر میں جانور بہت ہیں ہم یہی درخت پر رام کر لیتے ہیں سبح چلیں گے لکڑیا بھرے کٹھی کر لی کہتے ہیں درخت پر چڑ گئے اور وہ چنے صدامہ کے پاس تھے چنے صدامہ کے پاس تھے صدامہ چپ کر کے سوچا کہ اگر میں نے چنے کرشن کو بھی دے دیئے تو یہ تھوڑے ہیں مجھے بھوک بہت لگی ہے تو میں ہی کھا لیتا ہوں اس کو کیا وہ تو پروانی کرتا جب وہ چنے چوانے لگیا چوانے رہا ہے تو کرشن نے سنا پوچھا صدامہ کیا کھا رہا ہے نہیں بولا شاید اس مکرموں میں چنے ہوگے نہیں بولا دوبارہ پوچھا صدامہ کیا کھا رہا ہے کہ تو کچھ نہیں کھا رہا میرے نا سردی سے کان دانت بچ رہے سردی لگ رہی ہے مجھے اچھا اکیلہ کھا گیا چلے پرندیاء جی مہاراج نے کہا کہ صدامہ نے اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ کیا نمبر ون صدامہ نے اپنے دوست کو جھوٹ بولا نمبر دو صدامہ نے جو بات کر چیر کھانے والی تھی اکیلا کھا گیا اس کے کارن وہ ساری عمر اپاہج رہا اس کو گریبی ملی اور بھگوان کرشن کہاں پہنچ گئے میری بات ایک بات سمجھے اب وہ کہہ رہے ہیں میری تاتہ دیار جی مہاراج کہ وہ صدامہ جو اتنا گریب تھا اس کو اس کی پتری نے مجبور کیا کہ تم جاؤ آپ اپنے بھائی کے پاس وہ اپنا گر بھائی ہے اس کے پاس جاؤ اتنا بھوکے مار رہے ہیں ہم بچے بھوکے مار رہے ہیں رات کو نیل نہیں آتی مکان ہے نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو اس کو مجبور کیا کہ وہ جائے کرشن کے پاس جب وہ کرشن کے پاس گیا تو دوست نے اپنے دوست کو پہچان کر کہاں کی کہاں پہنچا دیا کس کی سنگت کی چنے کی سنگت کی اکیلے چنے کھا گیا اور اس کی حالت کیا ہوئی اور بھوکا رہا ساری رات اور دو کہاں پہنچا اور پھر انہوں نے اپنے دوست کو کیسے گرٹھایا کیونکہ وہ دوست تھا بچپن کا تو دادا دیال جی کہتے ہیں سنگت نے دوبارہ اس کو کہاں کی کہاں پہنچا دیا صدامہ سنگت کو بھول گیا تھا صدامہ دوستی کو بھول گیا تھا صدامہ اپنے فرثی کی طاقت کو بھول گیا تھا اس لیے اس کو یہ کشت اٹھانے پڑے جب پھر ان کی شرم میں گیا تو بھگوان کرشن نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور وہ سممان دیا جو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہے اگر نہ جاتا ان کی سنگت میں کیا ہوتا مانگ کر ہی کھاتا رہتا ہے وہی جیویں بنا رہتا تو داتا دیا جی نے مسال دی ہے سنگت کی مسال دی ہے نیچ کو اوچ کی مدد مل گئی ایک شبڈ آتا ہے کسی مہاں پرشن نے کہا نیچوں اوچ کریں میرا کو بند کاؤں سے نہ ڈرے ایسی ایسی لالا تود بند کون کریں تو یہ کس کی کس کی یاد ہوتا ہے وہ مالک کی قلپہ ہوتی ہے ایک گرو کا شیروع ہوتا ہے مالک شیروع نہیں دیتا وہ نہیں بولتا گرو بولتا ہے جب بھی شیروع دکھلے گا کسی مانو کے مکھ سے نکلے گا اور وہ سمانو کے مکھ سے نکلے گا جس میں وہ سویم اس وقت آیا ہوتا ہے وہ ہر وقت وہاں نہیں رہتا موج ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی موج ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہنا وہ کہہ بیٹھتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے مجھے بات سمجھے یہ بات کہنا ہوں آگے چلیے کاث دیناوں کا بیڑا بنا ہے کاث دیناوں کا بیڑا بنا ہے بوڈھا لوہ گرائی بوڈھا لوہ گرائی کاث دیناوں کا دیکھا آیا کی رجی آئی داتا دیال جی ایک اور نسال دیتے ہیں میں تھوڑا سا اور اس کے اوپر بولو گا لکڑی کا بیڑا بنتا ہے لکڑی کے جہاز بنتے ہیں لکڑی بنتی ہے نا لکڑی پانی میں نہیں دھوپتے جتنے مرجی باری ہو بڑے سے بڑا دکھت پانی میں بھیک تو وہ دھوپے گا نہیں اگر اس کوئی پانی ہے تو اور سوال پہرا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دھوپتا میں نے آج صبح نہتے نہتے میرے دماغ میں کوئی بات چلتی رہتی ہے کیونکہ گروہ کی سنگت بھی ہوئی ہے نا تو دماغ میں خیال آتا رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یہ دنیاں ایسے کیسے بنی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ چنتم چاہتا رہتا کبھی کبھی جب میں اکیل اپنے اپنے ہوتا ہوں اب لکڑی کیوں دھوپتی نہیں ہے کیونکہ سوکھی ہوئی لکڑی میں اس کی اپنی ہستی ختم ہو چکی ہے کیا کہاں میں اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی لکڑی سوکھی کو زمین میں گار دو وہ ہری نہیں ہوگی اس کو پتے نہیں نکلیں گے اس کو پھالکھول نہیں لگے گے کیا لگیں گے سوکھی ہوئی لکڑی کو سوکھے ہوئے لکڑ کو سوکھے ہوئے درخت کو زمین میں دوارہ گار کر اس کو پانی بھی دو آپ خاد بھی ڈالو آپ جو مرضی کرو اس کو نہ پتہ نکلے گا نہ اس کو پھول نکلیں گے نہ اس کو کچھ لگے گا ایک بات پکل ہی آپ نے کہنے سنت کہتے ہیں انگلی بات تو کہنے لکھا ہوں سنت کہتے ہیں داتا دیاج کہتے ہیں کبھی سب نے لکھا یہ من تو دھوری ہو کر رہے جا دور دور جانتے ہیں مٹھی کی دھول جو بلکل اڑ جاتی ہے وہ دھول ہوتی ہے آپ اس کو کٹھی کرتے جاؤ کٹھی کرتے جاؤ اور اس کو گملے میں ڈال کر اس میں پودہ لگاؤ وہ پودہ نہیں چلے گا کیونکہ دھول مٹھی کی طاقت ختم ہو چکی ہے بھر بات سمجھ گئے آپ میں کہاں پہنچا سوچتے سوچتے کہاں پہنچا کہ ہے من میرے کہ کبیر صاحب نے تو کہا دھول بن جا تیرے میں کوئی چیز پیدا نہ ہو تو میرے اندر سے آواز آئی کہ تو سوکھی لکھنے بن جا کیا کہاں گاں نے تیرے سے کچھ بھی نہ نکل پائے اور تو پھر کیسے تر جائے گا کیسے تر جائے گا جیسے پانی میں بیڑا لکڑی کا تر جاتا ہے دنیش بات کو پکڑ کیا کہاں رہا ہوں گلی لکڑی جس کو فال پھول لگے اس کو دھال ہوگے وہ جب جائے گی وہ نہیں ترے گی سوکھی لکڑی پار ہو جائے گی تو داتا جان کہتے ہیں کہ بیڑا لکڑی کا بنا ہوا پار ہو جاتا ہے لوہے کا بیڑا بنا وہ جائے گا اور اگر لوہے کے بیڑے کو لکڑی کے بیڑے کو اوپر رکھ دو تو وہ اس کو پار لے جائے گی ایسا ہی ہے نا بڑی بڑی مشینے لکڑی کے بیڑے کی اوپر پار ہو جاتی ہے بڑا بڑا بھار اس پر ڈال دو پار ہو جائیں گے تو آپ کا من اگر اتنا ہلکا ہو جائے اس میں کوئی وچار ہی نہ پیدا ہو اور اس کا کھچاؤ کہیں اوپر کو ہو جائے اس میں کوئی وچار نہیں ہے تو وہاں کیا پیدا ہوگا وہاں ایک ہستی پیدا ہوگی جو تمہاری اپنی ہستی ہے اس لئے داتا دیا کہتے ہیں سنگٹ کا جے اثر ہوتا ہے اور سادو کی سنگٹ گرو کی سنگٹ کیا کرتی ہے کہ جب انسان کا جیون چل رہا ہے جب انسان اپنے جیون کو جی رہا ہے اور اس کو پہلے تو جینے کا راز بتاتے ہیں کہ آیا انسان تو پہلے برحم بن ترکی کر جتنے ترکی کر سکتا ہے جس فیلڈ میں تو چلا ہوئے اس فیلڈ میں ترکی کر تو ہینئر بن جا تو پروفیسر بن جا تو ڈاکٹر بن جا تو سائنٹسٹ بن جا تو سماس شیوڈ کی بن جا کسی کے کام آنے کا قابل بن جا جب تو تھک جائے گا ڈیوٹی کرتا ہوا تھک جائے گا اور دنیا سے اپرام ہونے لگے گا تو پھر کیا ہو جا یا دھول بن جا یا سکھی لکڑی ہو جا تو اس دریا سے پار ہو جائے گا کیا کہا میں نے تو روحہ بھی پار ہو گیا لوحہ کیا ہے نوحہ نرجیم ہے اس میں جیوان نہیں ہے لیکن بھاری ہے اس میں گوڑ ہے کہ جب لوحہ کو لوحہ سے رگڑ ہو گئے تو اس میں آگ نکلے گی بات سمجھ گئے اس میں آگ نکلے گی اس میں گوڑ ہے کوئی 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 ابھی بھی ہے لیکن سوکھی ہوئی لکڑی میں گوڑ ہے کہ وہ جل جائے گی اور راک ہو جائے گی کیا کہا میں نے آگے کو آگے کہا بھالوں کہا نیسٹر پاپی کہا رام شکھ دائی کہا رام شکھ دائی کہا رام شکھ دائی اب انہوں نے ایک اور مسائل دی ہے تا تا تیا جی مال شکھ دائی کیا کیا نام ہے کیا ہے ریش کہا بھالوں پاپی بھالوں کپی بندر اور ریش جنگل میں کنوں نے سا دیا رام کا تینوں نے نام دیا یہ نام ہے ماں نے ہوئے نام دیئے گئے ہیں لیکن اگر سنت مت کے خیال سے میں بھولوں تو یہ جانور نہیں تھے لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ وہ بندر تھے وہ ریش تھے وہ بھالوں تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا واسطہ میں کہانی کچھ اور ہے یہ اس کو ایک تنج دی دی گئے ایک روپ دے دیا گیا ہے جس سے کہ دنیا کو دنیا کو اٹرکشن پھی پیدا کی جائے واسطہ میں جو تین چیزیں کہیں رجوگن ستوگن اور تموگن ہماری زندگی کو بنانے والے تین ہیں رجوگن ستوگن اور تموگن بندر تموگن ہی ہوتا ہے بھاگا ہوا ہے عزیز کی عادت اور ہے بھالوں کی عادت اور ہے جہاں تینوں کے الگ الگ گن ہیں آپ ان کو ڈیٹیل میں جاؤگے تو زیوالوجی پڑھنے پڑھے گی زیوالوجی جاتے ہیں جانوروں کی جانوروں کا جان پڑھنا پڑھے گا تو پھر پتہ لگے گا بندر کی کی عادت ہے عزیز کی کی عادت ہے اور بھالوں کی کی عادت ہے یہ تینوں لگ لگ چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں جب رام کے ساتھ مل گئے تو ان کو بھی ان کا بھی جیول بدل گیا ایسا کہتے ہیں ایسا میرے داتا دیان جی مارے لکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں سادگی سنت سے کیا ہوتا ہے ہر انسان میں جی تین devoڑھ میں جоны بدل出ی مانھا ہ میند چاہے وہ عمیر ہے چاہے وہ قریب ہے چراہے وہ راجہ ہے چاہے وہ رنگ ہے چاہاں وہ کسی جاتی کا ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ہے چاہے کسی کرو کو ماننے والا ہے چاہے کسی گروہ کو نئی ماننے والا میں بہت ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں ہر انسان میں جی تین گن ہیں رجو گن، دمو گن اور ستو گن اب یہ تینوں جو گن ہیں یہ ہر انسان کا جیون بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں رجو گن جیون جو ہوتا ہے وہ ترکی کرتا ہے ترکی کرتا ہے وہ میند کرتا ہے آگے سے آگے چلتا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی نفرت نہیں کرتا اور چھوٹے سے چھوٹے سے وہ بڑے میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ رجو گنیاں وہ بننا چاہتا ہے تمہوں گنی کا کیا ہوتا ہے کہ چھوڑو روٹی مل رہے یا ٹھیک ہے پاپ پیدی تر گھا لگی ہو یا ٹھیک ہے کیا ہے کر لیں گے جب ملزے گی نوکری کر لیں گے نہیں تو نازل میری بات سمجھ گئے وہ لاپرواہ ہوتا ہے جو ملا کھا لیا نوکری میری کر لیں گرلی نہیں میری دنہ سہی خزموں کھا ہے کیا کرنا بات سمجھ گئے نا وہ تمہ پونی جو ہاں انسان بھٹک کر بھٹک کر اپنے جیون کا بہت سا سمیہ پروبات کر لیتا ہے اور پھر پشتائی کیا ہوتا ہے جب چلیاں چوک گئی کھے ستوگوڑی کان ہوتا ہے جو شروع سے ہی اس کو ماتا سے سنسکار ملتے ہیں ماں سے سنسکار ملتے ہیں پریواب سے سنسکار ملتے ہیں پیتا سے سنسکار ملتے ہیں کہ بیٹا ایسا جیون گزارنا جھوٹ نہیں بولنا ہیرہ پھر ہی نہیں کرنی ہکھلا دی کمائی کھانی ہے ساتھ سنگت میں جانا ہے اور اچھے لوگوں سے ملنا ہے گری سنگت یہ ستوگوڑی کا خیال ہوتا ہے تو یہ تینوں ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر جا کر میرے بات کو سنگینا دور سے میں بہت اچھی تیسے بول رہا ہوں یہ تینوں کے تینوں جب ہم یہ تینوں کی تینوں ہمارے من کی طاقتیں ہیں شریر کی نہیں ہیں شریر کی طاقت اور ہے من کی طاقت یہ تینوں میں ہے انسان رجو گلی بھی من سے بنتا ہے انسان تمہوں گلی بھی من سے بنتا ہے اور انسان ستوں گلی بھی من سے بنتا ہے اور جب یہ اندر آبیاس کرتا کرتا چلتا ہے چلتا چلتا ہے پہلی سٹیج میں آگیا دوسری سٹیج میں آگیا تیسری سٹیج میں آگیا اور اگر گروہ کی کرپا ہوگی تو وہ پانچوں سٹیج پہلے ہی پوری کر لے گا تو وہاں کیا ہوتا ہے وہاں من ہی نہیں ہے وہاں من ہی نہیں ہے تو من میں تینوں گoڑ ہیں تو تینوں گoڑ بھی نہیں ہیں تو کیا کہا می Wirkまり یہ سب کی سب بھی تر جاتے ہیں تر جاتے میں ان کی ایج ختم ہو جاتی ہے کیا کہا می Wirkerm Ray شریر کی بھی ایج ہے نا شریر کی بھی امر ہے من کی بھی امر ہے آتما کی بھی عمر ہے اور ہمارا جو سیلپ ہے اس کی بھی عمر ہے کیا تو ہوں میں دوسرے شبتوں میں حضور پرمیدیا جی مہاراج کے قتل کے رسال ہمارے شریر کا جیون ہمارا سانس ہے سانس ہمارا دم ہمارا سانس داتا دیان جی نے بہت پیارا شبت لکھا ہوا ہے اس کے اوپر شریر کا دم ہمارا سانس ہے من کا دم من کا سانس کیا ہے من کے بچار ختم ہو گیا من ختم من کا سانس ہمارا بچار ہے ہماری thinking ہے ہماری planning ہے وہ ختم ہو جائیں گی من بھی نہیں رہے گا اور پھر آتما کا سانس کیا ہے پرکاش 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 میں چلا گیا آتما فری ہو گئے کہاں گیا اور ہمارا جو سیلپ ہے جو ہم ہیں جس کو سرط کہتے ہیں اس کا دم ہے شبد اس میں سے شبد پیدا ہوتا ہے جب شبد میں ہماری سرط چلی جاتی ہے تو پھر میں شبد رہتا ہے اور وہ اپنے آپ میں جا کر گم ہو جاتی ہے کیا کہاں نہیں تو کہنے کا بھاپ میرا کیا ہے یہاں مثال دی ہے کہاں گے ہیں کہ لجوگن بھالو کپی اریچ کس کی سنگت میں تر گئے کس کی سنگت میں تر گئے رام کی سنگت میں تر گئے یہی کہاں نا رام کی سنگت میں تر گئے تو ادھر میں سنتوں کی بات کرتا ہوں کہ سنت کی سنگت میں جانے سے سنگت کی سنگت کرنے سے ان کے خیال لے کر ان کے بیچاروں کو اکسپٹ کر اگر آپ کے جن تینوں گن جو ہیں یہ مچیاں میٹ ہو جاتے ہیں آپ ان سے اوپر سلے جاتے ہو آپ ان سے آگے نکل جاتے ہو یہ کہنا چاہتا ہوں کس کی سنگت سے یہ ہوا ساتھ کی سنگت سے ہوا سنت کی سنگت سے ہوا اس لئے ساتھ سنگت سنگت کا بہت بڑا پرباب ہے سنتمت میں سنت سنگت میں سنت کی بہت بڑی مہمہ ہے اور ستھ سنگت کیا ہے ستھ سنگت وہ ہے یا ستھ کا ورنن کیا جائے یا ستھ کی بات کہی جائے وہ ستھ کیا ہے وہ تم ہو تمہارا شریر ستھ نہیں ہے تمہارا من بھی ستھ نہیں ہے تمہارا آتما بھی ستھ نہیں ہے جو ان تینوں کا ساکشی ہے جو ان تینوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ان تینوں کے کھیل کو دیکھ رہا ہے جو عذر ہے عمر ہے عبناشی ہے وہ تم ہو اور اس کا بید کہاں ملتا ہے ستھ سنگت میں ملتا ہے ستھ سنگت میں کہانیاں نہیں ملتی جہاں دھوپر کی شکشہ ہو یا تریپتہ کی شکشہ ہو جہاں اور باتیں کی جائے میں اس کو ستھ سنگ نہیں مانتا کیونکہ مجھے چھانہ سال کی عمر سے ستھ سنگ ملا ایک ستھ پر کا ہاتھ میرے سر پر آیا تو مجھے اس بھید کا پتہ چلا کہ اے انسان تیرا جیون کہاں بدلے گا تیرا جیون تیرے جیون کی چال تیرے جیون کا خیال تیری جیون کی رہنی تیری جیون کی کرنی اور تیری جیون کی کتھنی میں فرقہ آ جائے گا تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گا لیکن اگر تو سنت کے پاس اس خیال سے جاتا ہے کہ میرا جیون بدل جائے تو مانگنے نہیں جاتا کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے دادا کسے کچھ بھی نہیں مانگا حالانکہ زندگی بڑی اور طرح کی تھی کوئی زیادہ دھن دوت مطا پتہ کے پاس نہیں تھا پڑھانے کے لیے میں جانتا ہوں میں کس حالات سے آگے آیا ہوں جس کا بھرنن میں اپنے جیون کتھا میں لکھ دیا لیکن پھر بھی میں نے تاتا سے کچھ نہیں مانگا کیونکہ مجھے بشواس ہو گیا تھا کہ یہی ستکرش ہے یہی ستگلو ہے میرے یہ مجھے بنا مانگے ہی ستکرش دیں گے اس لیے میں کہتا ہوں میرے ستگلو پرمدیال وہ بین مانگے ستکرش دیتے ہیں میرے ستگلو پرمدیال وہاں مانگنے کی ضرورتی نہیں پڑتی تم جاؤ اچھا کر کے اچھا پورن ہوگی اور اچھا کے اول ایک لے کر جاؤ یہ نہیں کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا جب تم بلکل ایسے جاؤ گے کہ جو تم دے گا وہ ہی کجھے خوشی کا چیز ملے گی وہ تمہاری جوڑی بھر دیتا ہے کوئی کمی نہیں جانے دیتا ہے کیا کہاں میں آلیں یہ ساتھ کی سنگت ہے یہ ستکرش کی سنگت ہے یہ ستکرش کی سنگت ہے یہ ستکرش کی سنگت کا کارن ہے کہ تمہیں ستکرش مل جاتا ہے کہاں تیتھ نربل دکھی آرہ کہاں بھنڈی سمدائی کہاں بھنڈی بھرا سندھت کے بھلے کہاں بھنڈی بھرا سندھت کے بھلے مہمان بھینی نا جائے اب ایک بہتہ ہے کتنی مسالیں دے رہے ہیں داتا دیال جی مہاراج ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی مسالیں دے رہے ہیں کہ جیون کیسے بدلتا ہے بریگی پتہ نہیں آپ نے دیکھی لیا نہیں میں تو دیکھی ہے میں تو انا میں بھی میرے گھر میں کھڑکی کے پیشے کا رزارہ بنایا مٹی کا مٹی کا گھر بنا دیا اس کا اپنا بچہ نہیں ہوتا وہ کیڑا لاتی ہے کہیں سے اٹھا کر گندگی کی جگہ سے کیڑا وہ خود پچانتی کہ اس کو میں نے اٹھانا ہے وہ خود ہی جانتی ہے ہمیں نہیں پتہ کون سا کیڑا کو اٹھا کر لاتی ہے اور لاکر اس کو وہاں پہلے مٹی کا چھوٹا سا ایسے جگہ بنا لیتی جگہ ایسے بنا کر اس میں اس کو رکھ لیتی ہے رکھ کر پھر صبح سے لکھر شام تک وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے ایسی مٹی بڑیہ لاتی ہے وہ اٹھا کر پھر اس کی اردگرد ایسے مکان بنا دیتی ہے اخر exceeds ایسے بنا جھتی ہے ایسے بنا دی جاتی ہے ا bodies جب آپ اینسا مکان بن جاتا ہے اوپر پھر جگہ بڑک سے دیکھا اس کو اپر میں سے اس کا خود رکھ ہے کہ اپر ڡیتی ہے اپر اپر شام تک بچھی رہتی ہے پھر پتہ نہیں کیا گرگناتی ہے میرے پاس تو مشین تا ہے نہیں کہ میں اس کو نوٹ کروں لیکن وہ کہتے ہی کچھ ہے وہاں بیٹھ کر کچھ بولتی رہتی ہے کچھ بولتی رہتی ہے کچھ کہتی رہتی ہے نہ جانے وہ کیا کہتی ہے روان جانے سائج سے اس کا پتہ کرے گی آگے آنے والے زمانے میں وہ جو بھنگیری کا وہ کیڑا اندر رکھا ہوا ہے وہ اس بات کو دھیان سے سنتا ہے اس آواز کو دھیان سے سنتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے آواز میری بات کو گھر سے سننا وہ اس آواز کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اس آواز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا کیا آواز ہے کہاں سے آ رہی ہے کون آواز کرنے والا ہے وہ سمت کہتے ہیں کہ وہ اس کی آواز کے ساتھ سنتے 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 وہ کیڑا بھرگی بن جاتا ہے وہ خود بھرگی بن جاتا ہے کیونکہ اس شبد نے جو بھرگی اوپر بول رہی ہے وہ شبد اس کو بھرگی بنا دیتا ہے جب وہ بھرگی بن جاتا ہے تو وہ اس پر بیٹھنا بند کر دیتی وہ نکل کر رہا جاتا ہے وہ اپنا گاہ پھر اور الگ بناتا ہے بات سمجھ گئے میری اب میں اس کو اور کھول کر بتاتا ہوں سنتمت میں سنتمت میں کیا ہے وہ بھرگی تو کیڑے کو لاکر بٹھاتی ہے سنتمت میں ہم سب کیڑے ہیں میں کیا کہتا ہوں ہم میں پتہ نہیں کیا کیا آپ گون ہے ہم میں پتہ نہیں کیا کیا بھرائیاں ہیں ہم میں پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہیں ہمیں نہیں پتہ ہمیں کوئی گیان نہیں اپنے آپ کا اور ہمیں ایک قدرت ہمیں قدرت برنگی کے روپ میں برنگی کے روپ میں اٹھا کر سادو کی سنگت میں لاتی ہے بات کو پکڑو میں کیا کہہ رہا ہوں سادو کی سنگت میں ہمیں کون لائے کس نے لائے کس نے کہا آپ کو کہ وہاں جاؤ مجھے نہیں کسی نے کہا مجھے لیا کر آیا کوئی کہ بیٹھا تیری بھوک بہت بڑی ہے جہاں ایک بھاپا جی ہے جو تیری بھوک کا پورا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا وہ لے کر آیا مجھے کیونکہ میں قدرت ایسی انتظام کر دیتی ہے where there is demand there is supply کیونکہ میری demand تھی میری اچھا تھی میں چاہتا تھا کہ مجھے ایک صدگرو مل جائے جس سے مجھے جیون کا پتہ لگے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے تو قدرت نے ایسا انتظام کر دیا ایسے ہی ہو سکتا ہے وہ برنگی کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے برنگی بنانا ہے گرو کو بھی پتہ ہے کہ کس کو میں نے اپنے ساتھ لگا رہا ہے کیا کہاں میں نے نہیں کہ ہزاروں آتے ہیں ہزاروں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے جیب کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور پھر کیا بتاتے ہیں پھر وہ شبد بتاتے ہیں شبد وہ شبد کہاں ہے وہ شبد کیسے آئے گا وہ تمہارے اندر ہے وہ گرو کے پاس نہیں ہے وہ تمہارے اپنے شریر میں ہے وہ تمہارے اپنے گھٹ میں ہے وہ تمہارے اپنے اندر ہے گرو نے کیول آپ کو عدیش دینا ہے بیٹا یہاں سے وہاں تم نے پہنچنا ہے وہاں وہی شبد ہے جو بھنگی نے اپنے اس کیڑے کو سنایا وہاں وہی شبد ہے جو گرو کا شبد دیا ہوا ہے تمہارے اندر ہی وہ بھول رہا ہے جب تم اس کو دھیان سے سنتے ہو اس شبد میں لے ہونے کی کوشش کرتے ہو تو پھر وہی ہو جاتے ہو جہاں سے شبد آتا ہے کیا کہاں میں نے چوپڑا صاحب میں نے بہت اوچھی بات کہہ دی ہے وہ شبد بہار نہیں ہے تو گرو بہار ہے گرو بہار ہے تم اپنے شریر میں بیٹھے ہو آپ شریر اس نے گرو گلے میں بیٹھے ہو تمہارے اندر وہ طاقت ہے گرو صرف اس کو جگہ دیتا ہی اور وہاں پہنچا دیتا ہے بیٹا جو تیری اندر آواز ہے اس کو سن اور پھر تم کیا ہو جاؤگے تم بھی وہی ہو جاؤگے جو گرو ہے جہاں سے ش ثانی ہے تم بھی وہی ہو جاؤگے تم وہ نہیں رہو گے جو عام آدمی ہوتا ہے تمہارا سوچ بدل جائے گا تمہاری رہنیی بدل جائے گی تمہاری کرنے بھی بدل جائے گی پھر وہاں جاہ کر مانگنے کی زورتی نہیں رہتی جب وہاں پہنچ جائے تو مانگنے کی زورت نہیں رہتی باپ کی گود میں ہو کچھ مانگتے ہو ماں کی گود میں ہو کچھ مانگتے ہو تم نہیں مانگتے ہو نا وہاں پہنچا ہوا انسان قدرت کی گود میں چلا جاتا ہے پھر قدرت اس کا اپنے آپ انتظام کرتی ہے کر کے دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا مجھے تو پتہ لگیا میں تو زیادہ کچھ کہتا نہیں سب ہائے ہائے مٹ گئی نہ تھے خس مہت جو کرنا وہ ہی کر رہا ہے اس کو میں مانگ کی موج مانتا ہوں کیونکہ جب رہبا مانگ جی آیا کرتے تھے صبح چھے بجے اس کمرے سے اندر آتے تھے پہلے جہاں دھاتا دیان جی مہاراج کے پاس کھڑے ہو کر دھاتا تیری موج دھاتا کو موج کہتے تھے کہ تو موج ہے پھر جہاں آ کر چھوٹے کمرے میں جاتے تھے مانگ جی فوٹووں اس وقت نہیں لگی ہوئی تھی ایک بیڈ ہوتا تھا صرف مہاراج کا اور ساتھ میں یہاں بات رو ہوتا تھا یہاں بھی دروازہ ہوتا تھا مرانداز جی پوری شیوہ کرتے تھے میں بھی ساتھ چلے جاتا تھا کبھی کبھی اندر پہلے دا سمجھ پہلتا تھا پھر مرانداز نے اشارہ کرنا کمنجیت اسی ہو پتا جی میں اشنام کرنا تو میں یہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا اشنام کرنے کے بعد اس کمرے سے آ کر یہاں بیٹھتے تھے بات میں ہی سمجھ گئے گروہ کی سنگت ساتھ سنگت جب تک نہیں ملے گی تب تک آپ کے جیبن میں تبدیلی نہیں آئے گی اور بشواس کر کے جاؤ کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ what is the mission to come to مانمتہ مندر مانمتہ مندر میں کیوں وہاں رہے ہو کیوں کس لیے کچھ ہے مانمے نا تو جو کچھ ہے وہ تمہیں ملے گا جو میں کہہ دیتا ہوں جو کس تمہارے اندر ہے جس ڈیمانڈ کو لے کر آئے ہو اور کیونکہ ایک ڈیمانڈ ہے آپ کی تو وہ پوری ہوگی اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا کیونکہ تم ایک سنٹ کی سنگت میں گئے ہو ایک دیوار کی ایسی دیوار کی سنگت میں بیٹھے ہو جہاں کیونکہ پرندیاجی مانس کی بانی موڑ رہی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے ان کی وائبریشن یہاں ہے ان کی ریڈیشن یہاں ہے جیسے وہ ایسی لگا ہوا ہے نا وہ تھندک دے رہا ہے گرمی کے پاس میں ٹھندک ملے گاں گرمی ملے گی کیا کہا میں نے تسلی ملے گی تمہارے من کو تسلی ملے گی تمہارے من کو ٹھہراؤں ملے گا اور من ٹھہر گیا تو کمل کا پھول کھل جائے گا کیا کہا میں نے آگے چلو آگے چلو گرو کا سند کرو نشبہ سرے گرو کا سند کرو نشبہ سرے گرو کے رنگ رنگ آئے اب کیا کہہ دیا داتا جار کہتے ہیں ان چیزوں کا تبدیل ہی ہو گئی چند کی رند کی رند کا بھی چیزوں نے بدل گیا آگے پھر اور مسائل دیا گنگا کے ندی نالے کی جو گندے ان کا بھی چیزوں نے بدل گیا پھر رام جی کی قطعہ سنا دی پھر صدامہ کی قطعہ سنا دی کہ ان کا چیزوں نے کیسے بدلا پھر آخر میں یہ بھی سنا دیا کہ بریگی نے کیسے کیڑے کا چیزوں نے بدل دیا ان کی سنگت نے بدل دیا تو داتا جار کہتے ہیں پھر آپ کہاں جائیں جاؤ وہی یہ کہانی تو میں نے سنا دی آپ کہاں جاؤ جہاں جاؤ گرو کا سنگ کرو نشوا سے گرو کا سنگ کرو نشوا سے گرو کا سنگ کرو ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں نے جیسا پوچھے گا کہ گرو مہراج شاہرپور میں ہیں میں ان کے ساتھ ہر وقت کیسے رہوں جب گرو بھیاس میں ہیں میں ان کے ساتھ کیسے رہوں جب گرو جس کو مانتے کہ وہ بنارس میں ہے کوئی کہتا ہے وہاں ہے سارے اپنے میں گرو کو نام لیتے ہیں کہ وہاں ہے وہ چیلے ان کے پاس دن رات رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں جو دہداروں کی تعداد میں جو لاکھوں کی تعداد میں کیسے رہیں گے ہر وقت وہاں کوئی ان کو روٹھی دے گا میں نے جو سمجھا جو میں نے سمجھا گرو کے ساتھ دن رات ہم نے کیسے رہنا ہے گرو کی بات کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے بس اُرست بیچت جو انہوں نے کہا تمہارے لیے کہا اُس کو نہیں بولنا ہے تو گرو تمہارے ساتھ ہے گرو میرے سنگ سدا ہے نالے کیسے بانی کے رکھ میں شد کے رکھ میں جو بچن ان کے مخاربن سے نکلا وہ میشہ میرے ساتھ ہے جو مجھے لکھ کر دیا وہ میرے پاس ہے جو مجھے بچن کہا وہ میرے دل میں ہے میں اُس کو ہی جاد کرتا ہوں مجھے وہ ہی سہارہ دیتے ہیں ہر وقت کبھی چنتہ نہیں کرتا میں کس بات کی چنتہ کروں جب انہوں لکھ دیا جب تمہیں چنتہ ستاوے گرو کا تم کو دھیان ہو تمہیں گرو کو جاد کرو چنتہ ختم ہو جائے گی کیونکہ گرو مہان ہے گرو گیان ہے گرو سمجھ ہے گرو بیویک ہے اور گرو کا روپ جو ہے وہ ہر وقت تمہارے دماغ میں رہنا چاہیے میرا گرو کا روپ یہ ہے تو تمہارا گرو تمہارے ساتھ ہو گیا کی نہیں ہو گیا لیکن اگر تم نے سمجھے کہ گرو جی مانتا مندل میں رہتے ہیں اور جو سنا وہ دروازے کے باہر جا کر بھول گئے تو تم گرو کے چلے نہیں ہو تم گرو کو نہیں مانتے ہو تم جھوٹ ہوتے ہو گرو کی بات کو اپنے دل میں رکھو گرو کی بات کو یاد رکھو زبا شام یاد رکھو میں یوں کہتا ہوں کہ نام نہ جکو گرو کوئی شبد کو یاد رکھو وہ تمہیں وہاں پہنچا رہے گا کیا کہاں میں نے آگے پھر پھر رولائیں گرو کا سنگ کرو نسبہ سرے گرو کے رنگ رنائیں ہاں رادہ سوامی چرن سرن بھل ہاری رادہ سوامی چرن سرن بھل ہاری آدم پتت کر جائے اب وہ کہتے ہیں کہ گرو کے رنگ میں رنگ جاؤ پھر کیا ہوں گا پھر تم رادہ سوامی کی سنگت میں چلے جاؤ گے پھر تم رادہ سوامی کی شرن میں چلے جاؤ گے ایسا کہاں وہ لہن پھر پڑے رادہ سوامی چرن سرن بھل ہاری آدم پتت کر جائے آدم کہتے ہیں موڑ آدمی پتت وہ بھی تر جائے گا کب؟ جب رادہ سوامی کی شرن میں چلا جائے گا اب اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو اور سوال یہ ہے کہ کیا رادہ سوامی کوئی آدمی ہے جب رادہ سوامی گروہ ہے جب رادہ سوامی کسی دام کا نام ہے لگتے ہیں رادہ سوامی دام رادہ سوامی دام بھی کہے گا ہے نا میں بھی جاتا ہوں رادہ سوامی دام اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ دام نہیں ہے وہ جگہ ہے جا کوئی مہا پوش رہا ہو وہ سنسارک درشی سے دام ہے میری بات سمجھ گئے وہ سنسارک درشی سے دام ہے کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر سمہا پرش کی وائیبریشن ہے اس جگہ پر سمہا پرش کی بچن ہیں پونج رہے ہیں اور وہاں کا باتہ بڑھن شد ہلتا ہے پرمدیاء جی مہادہ جی نے سنایا تھا کہ یہاں سے گگریٹ ہے گگریٹ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہے بہرہ پرہ کلومیٹر ہے گگریٹ کے ساتھ ہی ایک کلومیٹر پر ایک بن ہے بہت بڑا اس کو شباری بولتے ہیں شباری میں نے وہ دیکھی ہے اندر تو نہیں گیا کیونکہ وہ گھنا جنگل ہے وہاں کہتے ہیں سادور سنت رہتے تھے تو اس شباری کے دو کلومیٹر پر پنجھال گاؤں ہیں مہاراجی کا گاؤں جہاں ان کا جنل ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں وہاں ملہ لگتا تھا تو جب کبھی ہم ایسے چلے جاتے تھے تو ان کے پاس سامپ ہوتے تھے سامپ بھی اور جانور جنگلی بھومتے رہتے تھے تو سامپ نے فورا مارنا اس نے کہنا نہیں جا بیرزی آرام سے تو سامپ چلا جاتا تھا وہاں کسی کو کوئی کچھ جانور کچھ کہتا نہیں تھا اور بھی جانور تھے مہاراجی نے بتایا کہ کیونکہ وہ ایک سنت تھے وہ بہتا بڑا پیار کا تھا وہاں کوئی ایس شادویش نہیں تھی اس کو کھا جوں جو اس کو کھا جوں گا کیونکہ اس میں پریم ہوتا ہے جو اس کو اپنا مانتا ہے کہ اس میں بھی میں ہوں تو وہ کیسے کھائے گا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں میں پٹیالہ میں تھا میں نے اس کا تجربہ کیا تو پٹیالہ میں میں اکیلہ رہتا تھا تو شام کو میں سہ چلا جاتا تھا سکھمنی صاحب سے گروردوارا وہاں سے ایک نیا جاتی تھی اُدھر کو کافی دور تک بڑی نیا رہ پڑی تو وہاں اُس پر سہ چل جانا گھدور تک نکل جانا ماہ راجی کی شکشاہ کا خیال لگتے ہو چلتے رہنا چلتے رہنا تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو اگے سے ایک بھینس تہری آ رہی بھینس نہر کے کنارے اور اُس کے پیشے کسردار لٹھ لے کر دوڑا ہوا ہے اور وہ جوڑ جوڑ سے کہہا بابو پیشے ہر جا بابو پیشے ہر جا یہ بحث بہت مارتی ہے بچ جا بچ جا بچ جا اب میں نے سوچا کہ ادھر ادھر نہر ہے ادھر کھائی ہے نہر میں جاؤں گا تو بھی گیا ادھر گروت ٹانگ چھوٹے گی میں کہاں جاؤں اور اندر سے خیال آیا بھینس کے ساتھ تیرا کہہ لے نہ دینا بھینس مجھے کو مارے گی بھینس تو دودھ دیتی ہے وہ تو ماں ہے میں تو اس کو گاس چلاتا رہا ہوں میری بات سمجھ گئے یہ خیال بدلیا کہ یہ بھینس مجھے مارے گی کہ یہ تو ماتا ہے دودھ دینے والی ماتا ہے میں اس کو بچ کن میں دکھاس دیتا رہا ہوں بات سمجھ گئے خیال بدلیا کہ یہ بھینس ماں ہے دودھ دینے والی ہے بھینس آئی میرے پاس بھرٹہ مارا اور آگے نکل گئے مجھے نے کچھ بھی کہا صدار آیا کہتا ہے بہو تو بڑا پا بھشا لی ہو تینوں بچا دیتا ہے یہ تر تینوں چاکو کے نیاز مارنا سی یہ تر کس ہے تو کتا پا چا گیا میں کہ میں نے پتا میں کتا پا چا گیا میری بات سمجھئے تھوٹ کام کرتا ہے اگر آپ نے کسی کو شترو مانا وہ شترو بن جائے گا اگر آپ نے اس کو شترو میں نہیں مانا وہ کیسے آپ کو مانے گا چاہے جانور ہے چاہے سامت ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تم موس میں چلے گئے کہ میرا ہی روپ ہے میں بھی سامت تھا کبھی بات میں نہیں سمجھ گئے تو یہ میں صرف آپ کو اپنی بات سنا ہی ہے تو اب کیا کہنا چاہتا ہوں ایک آپ کے اندر سب کے اندر شبد ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے کو امیر ہے چاہے کو نیچ ہے چاہے راجہ ہے چاہے راجہ ہے جس پر دیا اس مالک کی ہو گئی جس پر گروہ کی دیا ہو گئی وہ کیا ہو جاتا ہے گروہ کی پانی پر چلتے 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 وہ تمہ گونی من رجو گونی من اور ستو گونی من سے آگے نکل جاتا ہے آگے کیا ہے شریر بھول جاتے ہو سن میں سن میں جب آپ بھجن کرتے ہو سن میں بھول جاتے ہو مہا سن میں من بھی ختم ہو جاتا ہے اور کئی لوگ چلتے 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 کہاں پہنچے تو اوپر سے دھن بھٹی ہے ایک شبد آتا ہے مجھے جب شبد سنوگے تو تم کیا ہو جاؤگے تم کیا ہو جاؤگے تم خود ہی بھی بن جاؤگے تم خود ہی کیا رادہ آدھ شرط کا نام سوامی آدھ شبد پہچان یہ کہہ دیا رادہ تم ہو تمہاری شرط ہے اور سوامی شبد ہے تو رادہ سوامی کہاں پہنچے ہم رادہ سوامی کی شرن میں شرے گئے تو جب ان کی شرن میں گئے تو پھر چنتہ کس بات کی پھر پڑھو جائے گرو سے گرو کا سنگ گرو کا سنگ تارونی سباس ہے گرو کے رنگ رنگ جائے گرو کے رنگ میں رنگ جاؤگے اے نہیں کہ ہائے 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 جب تو کہتے اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے تو ہو جائے گا پرندیا جی مہاراج نے ہمیں تو ایسی ایسی باتیں ہمارے جیون کو راستے پر لانے کے لئے کہتے بیٹا کسی کا پاہوں میں چوٹ لگ جائے پھٹھی کی ہوئی ہے اور جب وہ چلتا ہے دنڈہ لے کر بھی چلتا ہے تو پڑا سنگل کے چلتا ہے لیکن اندر میں خیال کیا ہوتا ہے میرے پہ پر کہیں چوٹن لگ جائے ایسے ہوتا ہے ڈھٹا آدمی نا چلا ہوا ہے چوٹن لگ جائے کہیں ایچھے چوٹن لگ جائے تو وہ چوٹن لگے گی ایسا میں نے انگل کیا ہے تو اس لئے کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا جو سوچنا پوزیٹیو سوچنا اچھا سوچنا بھلا سوچنا اور سب سے پہلے سب کا بھلا مانگا کرو سب سے پہلے سب کا بھلا مانگا کرو تمہارا بھلا اپنے آپ ہوتا جائے گا اگر تم چاہتے ہو کہ پڑوسی کا بڑا ہو جائے میرا بن جائے تو پھر تم ستھنگی نہیں ہو تمہارے من میں ایسا ہے دو ایسا ہے نفرت ہے تم ستھنگی نہیں ہو ستھنگی ہو ہے جو سب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تجھ میں رام مجھ میں رام وہ رام نہیں ہے جس کے لئے لوگ لڑتے ہیں وہ نہیں ہے وہ رام سب سے اوچھا ہے اس رام کو مانو جو سب میں رمہ ہوا ہے اس لئے رنگ میں کر کیسے رموں گے جب تم مالک کی بات کو ہر وقت یاد رکھو گے گرو کا سنگ کرو نسبہ سرے گرو کے رنگ رجائے رادہ سوامی کیا رنگ سرن بل ہاری رادہ سوامی کیا رنگ سرن بل ہاری آدھام پر تیتر جائے سب تر جاتے ہیں سب تر جاتے ہیں کیوں؟ کھار بزل گیا بل ہار راپٹا کی پاؤنا انہوں نے کہہ تو دیا لیکن یہ نہیں کہا کیسے راپٹا کی پاؤنا ایتروں پٹھنا ایتر لونا ایک کیسے ہوا تھا ان کے جو گرو تھے وہ انایت اللہ تھے جو سبجیاں رگایا کرتے تھے سبجیاں جس کو کہتے ہیں خاص نام ہے ان کا جو رائیں تھے اور وہ بڑا زور لگایا گلے شاہ نے ان کو گروہ تو بنا لی ہے لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے گلے کو اپنا نہیں بناتے تھے کیونکہ وہ اس کی جاتی کا نہیں تھا گلہ اور جاتی کا تھا رائیں اور جاتی کے تھے تو وہ اس کو سوکار نہیں کرتے تھے کہتے بلہ تو ناچا بھی ان کے آگے عورت بن کے ناچا بھی کہ مجھے کس طرح سے اپنے پاؤں میں لگا لو تو وہ بلے نے ان کو چھوڑا نہیں پھر چلے گئے ایک دن پھر جا کر پاؤں پکڑے تو رائیں جو تھے ان کے نایت اللہ صاحب مجی مہارات وہ ادھر سے پیاز کی پیاز جو ہوتا ہے نا پھنیری ہوتی ڈھر سے اکھار کر دوسری خیت میں لگاتے اس کو جو پیازz ہے وہیں نہیں بناتا نہیں اس کو پہلے اس کی پھنیری بناتے بیج دیتے پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے اس کو اکھار کر دوسری خیت میں لگاتے ہیں مہا پھر بڑا ہوتا ہے وہ تو وہ ڈھر سے پیاز اٹھا کر ادھر جا کر لگا رہے تھے تو بلو شاہب کہہ دیا مہاراج مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مہاراج مجھے بتاؤ میں ہی آپ کو چھوڑوں گا تو انہوں نے ایسے تھایا ایک پودھا ادھر سے پودھا اٹھا کر ادھر لگا دیا کہتے بلیا رب دا کی پونا ایتروں پٹنا ایتر رونا لوگ یہیں چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ بلیا من کو نیچے سے اٹھا کر اوپر دکھانا بس نیچے کو جاؤ گے تو دنیا میں فس ہوگے دنیا کے جنجت میں آ جاؤ گے اور یہاں سے اوپر جاؤ گے تو یہاں من ہے من کی دنیا میں آ جاؤ گے پھر من کی دنیا کو بھوگو جو خیال آتا اس کو بھوگ لو جو تمہیں اچھا ہے پوری کر لو جو بھی اچھا تمہاری ہے پوری کر لو کیوں یہ میں اب کیوں کہتا ہوں اب سنو میری بات نفرت نہیں کرنا میرے گاؤں میں ایک حکیم تھے میرے گاؤں میں بڑے پیار تھے اور ان کی عمر نبے پچانوے سال ساکھ ساو سے اوپری ہو گئی تھی تو وہ میرا گھا جو تھا وہ سر کے کنارے تھا وہ وہاں سے جایا کرتے تھے اور وہ دوائیاں بناتے تھے خود ان کے پاس بڑے گرم تھے دوائیاں خود بناتے تھے اور وہ پوڑی دیتے تھے صرف ایک پوڑی دینانوں نے بی بھی کیا ہوا اچھا دودھ نال دے دینا کچھا مٹا نہیں کھانا میں بچپن میں ہو جاتا تھا بچے بیمار ہو جاتے میں ہو جاتا تھا تو میری ماں ان کو ڈاتی تھی تو میری ماں ان کو ماما جی کہتے تھے کسی رشتے میں مانتے تھے ان کو تو وہ کسی اس گھر میں تو جاتے نہیں تھے جہاں لوگ یہ ماں سمسلی کھاتے ہیں نہیں نفت کا حالک ان کا جو بیٹا تھا بیٹا ہے بھی ہے پتا کہ نہیں اب تو میں گاؤں گیاں نہیں بہت دیش ہوگی وہ ٹیلی فون اکشیز میں تھا تو وہ تو ہرمان بھولا تھا جب کچھ کرتا تھا تو وہ دکھی رہتے تھے پھر انہوں نے الگ میں ایک مکان بنوا لیا اپنے دھائرنے کے لیے اس باپا جی نے وہ حکیم صاحب میں تو میں وہ بھی دیکھا ان کو میں ملتا تھا میں بڑا ہوں میں صدکار کرتا تھا جب ان کا آخری سمیہ آیا وہ میں آپ کو بتانے رہا ہوں اس کے پوتے نے مجھے بتایا اس کا پوتا ہوں ہمارے گھر میرے چھوٹے بھائی کا بہت دوست اس نے کہا میں انکل جی آپ کو کیا بتا ہوں دادا جی نے ایک دن مجھے بلایا کہتے ہو سکچین اس کا نام بھی مجھے آتا جا باب سن اے اے لیا پیسے خوش آ پور جا کہتے دادا جی کی لیا انا وہ لیا کہ اے لیا ترے پاپا خاندہ ہوں اے لیا چکر بے گیا پاپا کی خاندہ دا ستاں انہوں مارس لیا چلو چلا کہ لیا اپنی ممی کو لیا جا ادھائے بناوے جیدہ اگے بنا دیا جندا اگے بنا دیا ہوتاں بناوے کہتا ہوتاں کر لیا گیا مہاں نے بنا آتا اچھا جس یاد آتا جی جو تم نے اپنے کہا میں نے بنایا اچھا لا روٹی بھی لیا روٹی کھا لوں گا روٹی لے وہ بھی لے جو کچھ کر کہا اس لی لاغے لڑتا کہتا نہیں بیٹا اب وہ جو بوتل ہوتی ہے نا تیرا پاپا پیتا وہ بھی لیا اچھا تو کہتا میرے پاہوں سے مٹی نکل گئی کہ دادے کو کیا ہو گیا یہ دادے کو کیا ہو گیا گیا میں کھڑا رہا بیٹا جا جلدی جا رہا گیا گلاس میں ڈالی اتنی سی ڈالی روٹی ڈٹکے کھائی وہ بھی پیری اور کہتا بس اب انند ہو گیا چل چل پتل لے گیا تو رات کو رام نام سب رات کو مر گیا چھوڑ چھوڑ لیا مطلب یہ کہ اس کی آتما مہا فس گئی تو اب وہ پہلے بھوگ لیا ہوتا تو شاید خیال نہ ہوتا چوڑا جی میں نے کہا میں بہت گہرائی میں چلا گیا کیوں کہ وہ اچھا اس کے من میں کہیں پھچی رہی جو تمہاری من میں خیال اٹھا ہے اس کو بھوگ لو اس کو بھوگ لو اس کو ختم کرو اس کو اس کا ختم کر دو ایک دفعہ خیال ہے اس کو ختم کر دو دوبارہ نہ آئے گا وہ تم نے انبوک کر لیا آنکھ کا دیکھنے کا انبوک کر لیا کان کے سننے کا بھی انبوک کر لیا کھانے کا بھی انبوک کر لیا پھر تمہارے من میں لالچ کبھی آئے گا ہی نہیں میرسے خالی میرسے نے بتا ریا کہ میں کڑ بھی ہوتا ہوں پھر میرسے موہ نہیں لگا ہو گیا تو گروہ کی سنگت کیا کرتی ہے وہ ادم پاپی جو موڑ سے موڑ ہے جب اس کی بات سمجھ میں آ جائے جس نے پہلے کو کرن بھی کیا اس نے اجامل اجامل کو کہتے نا وہ بڑا پاپی تھا اجامل بات پاپی تھا بڑے کرن کرتا تھا تو سنت آئے تو اس کے گھر لڑکا بیدا ہوا سنتوں نے کہا یہ آدمی تو بگڑے گا یہ تو سمجھے گا نہیں اس لڑکے کا نام نارائن رکھ لیا کہ تیرے لڑکے کا نام نارائن تو جب مرنے لگا تو اب کس کو جار کیا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نارائن و نارائن نارائن کرے نارائن آ جا نارائن آ جا نارائن آ جا تو جب دوت آئیں تو وہ بھاگ جائیں تو نارائن کو بلا رہا ہے بھگوان کو بلا رہا ہے بھگوان نارائن کو کہتے ہیں نا تو چلے گیا تو ہر چی میڑھا دھرمالاشس کے جو دوت اس کو لے بھے آئے کہ جم نہیں جا سکتے رہے تو لڑیل کو جات کر رہا ہے ایسی ایسی باتیں پتہ نہیں کہانی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ لیکن نام کی بہت بڑی مہمہ ہے نام کی بہت بڑی مہمہ ہے اور نام کس کا اس مالک کا اپنا نام تو ساتھی ختم ہو جائے گا شریف کے ساتھی ختم ہو جائے گا وہ نام جو تمہارے اندر ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا اور وہی ہماری پانہار ہے اور وہی ہماری رکھنہار ہے اس لیے آج میں نے آپ کو ساتھ سنگت کا اثر بتایا ہے سنگت کی مہتہ بتائی ہے کہ سنگت کیسی ہونے چاہیے جہاں تمہارے من کو راستہ ملے چلنے کا اور وہ راستہ کیا ہے وہ ہے پوزیٹیوٹی شد بچار شرسن کلپا مستو جو ہمارا سناتن دھرم کہتا ہے ہمیشہ اچھا خیال رکھو برا خیال جب آئے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ خیال اچھا نہیں ہے یہی تو میرے دادا بابا باب کی اسی مارنی بتایا ہے بچہ کانٹے دار جاری دار درکھو پانی ہی نہیں دینا چل میرے تو رکھل ہی آگئی میں خیال آتا ہے لیکن میں اس کو پانی ہی نہیں دیتا وہ سکھ جاتا ہے کیا کہاں میں آنے تو اس لئے سنتوں کی پانی کو سنو ساتھ سنگ یہاں تمہارا جیون بننے کا راستہ ملے جہاں تمہارے کیول منو رنجن ہے وہ ستھ سنگ نہیں ہے جہاں تمہارے کیول من کو کانوں کو رس ملتا ہے وہ ستھ سنگ نہیں ہے جو تمہاری اندر اتنتا ہے بچہار جو تمہارے اندر تمہارے کوئی ٹھوس لگاتا ہے کہ یہ نہیں یہ ٹھیک ہے وہ ستھ سنگ ہوتا ہے اس لئے میں نے آج آپ کو ستھ سنگ کی مہمہ کا ذکر کیا ہے ایسی سنگت میں جاؤ جہاں تمہیں رہنے کا راستہ ملے جو کچھ ہے بچوں تمہارے اپنے اندر ہے بس تمہیں اپنے من کی ڈریکشن کو بدلنا ہے تم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے تم نے اپنے وچال کو بدلنا ہے تم نے اپنی رہنی کو بدلنا ہے رہنی کرنی میں آ جائے گی جب کرنی آگئی تو پھر تمہارا جیون ارہ ارام سے سکھ میں اندر میں ہو جائے گا تمہیں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی انہیں شدوں کے ساتھ میں آپ سب کے لئے شک کامنا رکھتا ہوں آپ سب کے لئے مالک کے درواز سے براشن کرتا ہوں کہ آپ کے مزدیک کبھی کوئی گرم ہوا نہ آئے بہت سامنی گرم ہوا میں دکھ کلیش دکھ کلیش من کا دکھ شریر کا دکھ ہوتا ہے من کا کلیش ہوتا ہے نہ شریر کو کوئی دکھ آئے نہ من میں کوئی ایسا خیال ہے جو ہم تمہیں دکھ دے تم سکھی رہو تمہارے گھروں میں شانتی رہے دھن سمپتی اور خوب سکھ کا جیون بطیت کرو تمہیں کوئی کمی نہ رہے انہیں شدوں کے ساتھ آپ سب کو رادر سوامی رادر سوامی رادر سوامی